ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جائے ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جائے واللہ کبھی خدمت انگریز نہیں ہوگی اور رام پرشاد بسم العظیم آبادی کا یہ شعر کہ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے آج پندرہ اگست آج ہم یوم آزادی منع رہے ہیں ہمیں یہ جو آزادی ملی یوں ہی نہیں مل گئی ہماری قربانیاں رہی ہیں ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں شامل ہیں عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو سلطاون یہ پہلی جنگ آزادی ہے مگر یہ سچ نہیں ہے دوسری بات ہم بیہار کے رہنے والے ہیں آج ہم آپ کو یہ بات سنا دیتے ہیں کہ ملک کی آزادی میں جد و جہد آزادی میں اور آزادی کے لیے انگریزوں سے پنجہ آزمائی میں یقیناً تمام ہندوستانیوں نے مکمل طور پر کوششیں کی مگر تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اس کی قیادت بیہار و بنگال والوں نے کی تھی پہلی جنگ آزادی سترہ سو چون میں ہوئی علی وردین خان نے علی وردین خان کی قیادت میں پہلی جنگ آزادی لڑی گئی سترہ سو چون میں اور یہ بنگال کے تھے دوسری جنگ آزادی جو ہم سب جانتے ہیں پلاسی کے میدان میں نواب سراجد دولہ نے جو لڑی تھی سترہ سو سلطابن میں اور اس کے بعد پھر بیہار کے میر قاسم سترہ سو تیرسیٹھ سترہ سو چونسیٹھ علماء صادق پور سترہ سو چونتیس یہ وہ تاریخ ہے کہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ ہمارا تعلق جس سرزمین سے ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پرخوں نے نہ صرف یہ کہ اس ملک کے لیے قربانیہ دی بلکہ انہوں نے قائدانہ کردار بھی پیش کیا اسی طرح سترہ سو نینان نوے میں ٹیپو سلطان جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب انہیں شہید کیا گیا تو انگریز ان کے سینے پر پیر رکھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی قربانی وہ اس ملک کے لیے دیے ہوں گے اور پھر جو اصل آغاز ہوا بازابتہ طور پر وہ اٹھارہ سو تین ہے جس میں شاہ عبدالعزیز محدیس دیلیوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کو ایک رہ دکھلائی اور ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دیا آج جو لوگ علماء کرام کے نام سے چڑھتے ہیں انہیں یہ تاریخ پڑھنی چاہیے اور انہیں پڑھانی چاہیے کہ دراصل ملک کی آزادی کے لیے جو اصل راستے ہموار کیے گئے وہ اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز محدیس دیلیوی کا وہ فتوہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان دار الحرب ہے اب ہر ایک کی کوششیں ہونی چاہیے کہ انگریز کو اس ملک سے بھگایا جائے اور اس کے بعد پھر ان کے شاگرد سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید انہوں نے جو اٹھارہ سو اکتیس میں آزادی کی لڑائی لڑی اور بازا اور پھر وہ لڑائی وہ تو بہت بعد کی اٹھارہ سو سلتاون کے جنگ آزادی جس کو ہم جانتے ہیں اٹھارہ سو سلتاون کے جنگ آزادی میں دو لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے جس میں ساڑھے کاون ہزار علماء کرام کی تعداد تھی دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درختہ نہیں تھا جہاں ہمارے علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی نہیں تھی جمعیت علماء ہند سے ہم سب واقف ہیں جمعیت علماء ہند کا بڑا کردار رہا ملک کی آزادی میں جد و جہد آزادی میں اور آزادی کے نصب العین متعین کرنے میں یہ مکمل آزادی جو آپ سن رہے ہیں مکمل آزادی کا جو خاکہ پیش کیا اور مکمل آزادی کا جو پروگرام پیش کیا تھا یہ جمعیت علماء ہند نے انہیس سو چوبیس میں اس وقت تک کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ مکمل آزادی کو پیش کرے مکمل آزادی کا پروگرام پیش کرے اس کے پانچ سال کے بعد کانگریس میں ہمت آئی اور اس نے مکمل آزادی کا نمونہ اور فارمولہ پیش کیا مگر سب سے پہلے مکمل آزادی کا فارمولہ پیش کرنے میں بھی ہم تھے بھارت چھوڑو تحریک آپ جانتے ہیں پانچ اگست انیس سو بیالیس وہ ہندوستان کی تاریخ کا بڑا عظیم بڑی عظیم تاریخ ہے پانچ اگست انیس سو بیالیس کہ جس میں جمعیت علماء ہند کے مجلی سے عاملہ نے بازاب تب بھارت چھوڑو تحریک کا ریزولیشن پاس کیا اور جمعیت علماء ہند کے چار عراقین تھے حضرت مفتی آدم مولانا کفایت اللہ دیلوی مجاہد ملت حفظ الرحمن صحواروی حضرت احمد صحید دیلوی مولانا عبد الحلیم صدیقی انہوں نے بازاب تا اس ریزولیشن پاس کر کے اخبار میں اعلان جاری کیا بھارت چھوڑو تحریک اور یہ اعلان کیا کہ انگریزو ہندوستان چھوڑ دو ہندوستان تم چھوڑ دو اس کے بعد کانگریز نے اس کے بعد یعنی اس ریزولیشن کے پاس ہونے کے بعد آٹھ اگست انیس سو بیالیس میں بھمبئی میں اجلاس کیا اور پھر اس نے اپنی تجویز میں اس کو پاس کیا بھارت چھوڑو تحریک ترکِ موالات ہم سنتے ہیں یعنی انگریز سے تابن حرام ہے اس میں بھی ہم پیش پیش تھے چھے سبتمبر انیس سو بیس میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس کلکتہ مہ ہوا اور ترکِ موالات کا فتوہ دیا گیا جس میں دو سو علماء کے دستخط آج بھی موجود ہیں اور اس نے کہا کہ انگریزوں سے تابن حرام ہے حضر الشیخ الہن کا نام سنے ہوں گے حضر الشیخ الہن تو وہ تھے کہ جب ہندوستان جیل سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ صرف انگریزی حکومت میں جینا نہیں بلکہ انگریزی حکومت میں مرنا بھی ہم حرام تصور کرتے ہیں جینا ہی نہیں بلکہ مرنا بھی حرام تصور کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سنو اگر میرے پیرو میں طاقت نہ رہے تو چار پائی میں مجھے اٹھا کر گاؤں گاؤں لے کر کے چلو اور میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریزی کے خلاف وہ کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ انگریزی کے رہتے ہوئے سرزمین میں صرف جینا نہیں مرنا بھی حرام ہے حضرت مولانا حسین آمد بدن رحمت اللہ علیہ ہم سب جانتے ہوں گے شیخ الاسلام جن کا خطاب ہے انہوں نے فتوہ دیا تھا کہ انگریزی کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے مقدمہ چلا غداری کا مقدمہ چلا اور جنہ کے حال میں کراچی حال میں عدالت میں انگریز نے پیش کیا اور کہا کہ شیخ الہن تم جانتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کیا سزا ملے گی حضرت شیخ الاسلام مونہ حسین آمد بدن رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک کفن کا کپڑا لے کر کے گئے تھے اور عدالت میں کپڑے کو لہرائیا اور کہا کہ اس کی سزا ہمیں یہ ملے گی انگریز نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھانسی ملے گی اور کفن کا کپڑا میں ساتھ لیا ہوں انگریز نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اور جب وہ اسے پھانسی دیتا ہے تو اسے کفن بھی دیتا ہے حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ میں حرام سمجھتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں اور مجھے پھانسی ملے تو تمہاری کفن پر تمہارا کفن تمہاری کفن مجھے پہنائی جائے آگے انہوں نے کہا کہ کل جب قبر میں ہوں گے تو قبر میں خدا کے سامنے میں ہم کیا جواب دیں گے ہمیں شرم محسوس ہوگی اس لئے کفن کا کپڑا ساتھ لیا ہو یہ تھے ہمارے وہ اکابر اور انہوں نے انگریزوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لیے فرتی ہے بل لیے فرتی ہے بل چوچ میں گل شہید ناس کی تربت کہاں ہے کھلو نہ سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں ابھی جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جو ہم گنگنا رہے تھے یہ کس نے لکھا ہے اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ نے انیس سو پانچ میں جب انہیں خطبہ صدارت کے لئے بلائے جاتا ہے اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ بڑے فخر سے تقریر کرنے کے وجہے اس شیر کو پڑھتے ہیں سارے جہاں سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا انیس سو پچاس کی دہائی میں اندرہ گاندی ہے راکے شرما کو خلا پر بھیجا جاتا ہے اندرہ گاندی راکے شرما سے پوچھتی ہے کہ بطلاؤ خلا سے ہندوستان کیسا دکھائی دیتا ہے تو راکے شرما کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم گل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا یہ گل ستا ہمارا ہندوستان 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 انقلاب انقلاب یہ جو انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ اردو زبان میں ہے انگریزوں کے دور میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا آج جن کو اردو سے چڑھ ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نعرہ جو لگایا جاتا تھا انقلاب اور آج تک اس کا کوئی بدل نہیں آیا ہے انقلاب علانا ابو الکلام آزاد علانا ابو الکلام آزاد علانا حسین احمد مدنی شیخ الہن شیخ الہن گاندی جی جمعیت علماء ہن جمعیت علماء ہن ہندوستان ہندوستان